موسیقی اسلام علیکم جی ناظرین جانے کی جامعے خوش آمدید جی ہمارے آج کے گیسٹ ماشاءاللہ بہت پیارے بہت خوبصورت اور بڑا اشتیار تھا مجھے ان سے ملنے کا آج چاند چاند سامنے آگیا جی ناظرین حیران کر دیاں گا پریشان کر دیاں گا گیسٹ دا نام دس کے ہر دل عزیز جناب مفتی عبدالکوی صاحب سر پنجابی چگال کر رہاں کہ اردو میں بات کروں الحمدللہ پنجابی چگال کر رہاں تو پنجابی بول لے نا خاندانی طور سے سریکیاں تو سریکی بٹھی زبان ہے اس میں بھی بات کر لیتا ہو اچھا سر آپ کے ساتھ یہ کیوں اتنا منسلک کر دیا گیا ہے کچھ خواتین کو کہ ان کی آپ سے بات نہ کرے تو لگتا ہی نہیں کہ عبدالکوی صاحب پروگرام میں بیٹھیں ان کی بات کرنے سے ہی آپ کا وجود ظاہر ہوتا ہے یہ کیا اتنا زیادہ منسلک کیوں میرا خیال یہ ہے کہ یہ منسلک جو ہوا ہے نا اس میں میرا مقدر کا جو ستارہ ہے نا یہ اس کا کمال ہے آج دے دیکھیں تو اسی اپنے دے گل کیوں نہیں لیں دے ہر گل مقدر تے قسمت تے اپنے دے کیوں نہیں لیں دے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے کسی محترمہ کو پیغامی نہیں کہا نہیں دیا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے کسی محترمہ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے پروگرام میں بلاؤ میں نے کسی محترمہ کو یہ نہیں کہا کہ میں فلاں ہوتل میں ہوں تم آ جاؤ جو آ رہی ہیں ہوتل میں وہ بھی اپنی مرضی سے آ رہی ہیں جو کسی چینل کے اندر کچھ سام مجھے بلاتنے ہیں اور وہ آ کے جناب جو کچھ کاروئی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں معنی یہ ہے کہ اس وقت آپ مجھے خود بتائیں پریشٹر سے ملاقات انتہائی مشکل خٹک صاحب سے مروت صاحب سے انتہائی مشکل مفتی عبدالقوی صاحب سے ملاقات انتہائیہ سار مفتی عبدالقوی کی حیثیت دیکھیں جس طرح اللہ نے آپ کو فان دیا ہے خدادات صلاحیتیں دی نہیں سار اتنا فان نہیں ہے میرے پاس آخر آپ جو سیٹ میں بیٹے ہیں کوئی فان ہے تو بیٹے ہیں وہ انہیں کوئی آدمی بیٹھ جائے جب آپ یہاں سے باہر جاتے ہیں جیسے علاقے سے آپ کا تعلق ہے یقیناً لوگ کہتے ہوں کہ یہ فلان صاحب جا رہے ہیں فلان صاحب جا رہے ہیں جب آپ لوگ جاتے ہوں گے آپ کے ساتھ سلفی بناتے ہوں گے علماء حضرات میں آپ دیکھ لیں آپ تجربہ کر لیں میں آپ کو دیتا ہوں جتنے مفتیان اکرام بڑے ہیں ان سے آپ فون کریں اگر وہ فون اٹھا لیں تو میں آپ کو سلام پیش کروں گا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو فون کریں تیسری گھنٹے بھی اٹھائیں گے خود سر نے یہ مجھے تھوڑا سا اس پہ اتراز آپ کی بات پہ یہ کہ میں اگر ہوتل میں ہوں تو کوئی اگر آ جائے تو میں اسے روک سکتا ہوں کہ اگر وہ آ جائے تو میں کہوں جی وہ آپی آیا آجو بسم اللہ جو محترمہ کراچی میں میرے ہوتل میں تشریف لائی ہے اگر وہ خود کہے کہ مفتی صاحب نے مجھے پانچ مرتبہ ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ کہا کہ تو میری بیٹی ہے جو کبلا مفتی عبدالقوی صاحب کے ہوتل میں چل کے آئے وہ وہاں سے تو جائے عدب کے ساتھ آگے ہمارے جو فنکار قسم کے آپ نہیں آپ تو ماشاءاللہ باوقار شخصیت ہو اہ کر اس بیچاری کو غلط لائن پر ڈال دیں نہیں تو وہ جو پکچر تھیں وہ جو پکچر بڑھاتا رہے یعنی آج پکچر کا یہ کمال ہے میں صوفے پر بیٹھا ہوں وہاں شیشہ لگا ہوا ہے محترمہ تصویر بنا رہی ہے جیسے ملوم ہوتے کہ میرے سینے پر لیٹی ہوئی ہے او میں صوفے پر ہوں وہ شیشہ کے سامنے کھڑی ہے اور تصویر کشی اتنی امدہ ہے کہ ملوم ہوتا ہے کہ میں جناب جو لیٹر ہو اور وہ میرے سینے پر لیٹی ہوئی ہے آپ یعنی اس بات کو ٹھکرار مطلب اس کو نہیں مانتے کہ وہ پکچر آپ کی تھی نہ 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 مخلط بیانی نہیں کرتا اچھا آپ نے پکچر بنائی نہیں جتنی پکچرز کندیل بلو سہبہ نے ڈالی وہ ساری میری ہی ہے مخلط بیانی کو جناب گناہ سمجھتا ہوں ابتہ یہ کیمرے کا فن ہے کہ دو فوٹ کا فاصلہ ہو تین فوٹ کا فاصلہ ہو چار فوٹ کا فاصلہ ہو کیمرہ ایسا بہترین چیز ہے دکھا دیتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ ایک ان کے فاصلے میں بیٹھی ہے سر کیمرے میں نہیں ہوتا یہ بعد میں ایڈیٹنگ میں کرتے ہاں جو بھی کرتے اچھا وہ چار فوٹ پہ ہوں گی تقریبا کیونکہ میں سوفے پہ ہوں سامنے دیوار پہ شیشہ تھا اسی شیشے کے سامنے وہ سب کچھ کر رہی تھی میں نے کہا کرنے دو کیا کر رہی تھی وہ کمرے میں ابھی یوں شکل بناتی تھی کیسے ہاں نہیں نہیں آپ کے کمرے میں وہ کیا کر رہی تھی وہ میرے پاس اس لیے آئی تھی اچھا اس لیے آئی تھی ہاں اوہو سر بات اچھا اس لیے آئی تھی نہیں نہیں اس کے لیے نہیں آئی تھی ان کی بات وہ اس لیے آئی تھی میں آپ بات بتا دیتا ہوں چونکہ خاندانی آدمی ہے تو یہ ان کی نیت یہ تھی کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ذریعے سے محترم عمران خان صاحب سے ملاقات کی گئے میں نے ٹیلی فون کیا اللہ خوش رکھے میرے قائد محترم کو عمران خان کو انہوں نے تیسی گھنٹی میں میرا فون اٹھا لیا آج میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں خاندانی آدمی ہوں آج تک میں نے نہیں بتایا نہیں ملاق کو میں نے فون کیا انہوں نے بھی تیسی چوتھی گھنٹی میں فون اٹھا لیا اب وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام خان صاحب اور میں بیٹھ کے بنی گالہ میں کٹھے دیکھتے ہیں آپ جناب جو آ رہے ہیں افتار ٹرانس میشن میں ساری ٹرانس میشن میں ہم آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام براہ مشہور تھا جس کے صاحب دنیا سے چلے گئے اب اسی دوران محترمہ بھی آگئی اب محترمہ جب آئی تو چونکہ میری سرائی کی علاقے کی تھی آپ کو پتہ ہم سرائی کی لوگوں کی ایک تاریخ ہے ایک ثقافت ہے خاندانی بھی آئے پھر میں خاندانی آدمی ہوں خاندانی آدمی ہونے کا معنی کیا ہے کہ میں خان کا ہی مزاج کا آدمی ہوں ہر ایک کا احترام کرنا میرے اوپر لازم ہے فرمہ حرانہ میں ہنپ پہچانیاں کہ تُسی مفتی عبدالکوی صاحب سے دیا پہلے کہنا فیک ڈیمی سمجھا رہا ڈیمی نہیں اصل دے بیچے مینو سب تو مزیدار کےڑی چیز لگ رہی انہا وہ ڈان نام ہاں جی سلیبرٹی ہارلی آزنا اور انہیں ایک پیار دنال بیٹھے گل کر رہے ہیں کہ انجل لگ رہی ہے کہ میں بڑے سالہ دوسری انہوں جان رہے ہیں ہاں جی اس طرح ہی ہیں اتا اڈکول جدو بھی کوئی پہلی وری آئیتاں نہیں دن لگ رہا ہے بھی بڑے سالہ دوسری جان رہاں میرے پاس جو خوش نصیب بھی آئے دیکھیں مفتی عبدالقوی کی عظمت آپ کے پروگرام کو فیرل کرنے کے لئے مفتی عبدالقوی نہیں دیکھتا کہ یہ میل ہے فی میل ہے یہ شی میل ہے تُسی یہ نہیں دیکھتے تُسی پروگرام کارتن دے ہو جس مقصد کے لئے وہ آتا ہے اس کی مقصد تو پورا کرتا ہی ہونا اور آخری سے یہ تو آتا ہے اس ملک کے اندر شی میل کو اشرف المخلوقات کس نے کہا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب نے تو وہ تو ہے انسان تو ہے نا آپ جس جگہ پہ چوک پہ رک جائیں وہ فورا جناب جو ہوتا ہے شی میل وہ مجھے سنور بھی مارتا ہے واہ 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 آپ نے بالکل صحیح فرمایا انسان ہونے کے حوالے سے محجود ملائکہ بھی ہیں اشرف المخلوقات بھی ہیں یہ کس نے ان کا تعرف کرایا خاندانی بھی کیوں درہا خاندانی بھی کیوں بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ میل فی میل خاندانی ہو نہ ہو بہرحال میرے لئے قابل احترام ہے چونکہ ہمارے بچوں کی طرح ہے اس لئے تو اسی نا کسے پاسے پلہ نہیں پھڑا رہے ہیں پھڑاو نا چلو میں اس طرح پاسا ماروانا پھڑاو تو اسی نا پلہ چھڑا کے این ہوں میں تلو جترلی ہو نا تسی این ہوں چلو چلو اب آپ جو سوال کریں میرا پلہ پکڑنے کے لئے اسی کبھی چلتا ہوں چلو جی دن نہیں نہیں ابھی بات ہوگی دو سوال کہ کوئی بھی بندہ ہو سر میرے پہ پچھلے دنوں کچھ یوٹیوب پہ کچھ عورتوں نے ایک دو عورتوں نے بہت زیادہ حملہ کر دیا یہ ایسا ہے ایسا ہے لڑکیوں مطلب مجھے اس لئے بھی پیار آ رہا ہے تھوڑا سا کہ آپ کا میرا دکھ کافی ملتا جلتا بھی دکھ نہ کہے سکھ اچھا جی آپ کا میرا سکھ ملتا جلتا بھی تو کہیں نہ کہیں اس چیز سے ہمارا معاشرہ عورت کی بات آپ بہت غور سے سنتا ہے جھوٹ بوڑ رہی ہو سچ بوڑ رہی ہو عورت کاڑ کھیلا جاتا ہے آپ کے خد و خال سے باڈی لینگویج سے چہرے سے ایک پرسنٹ بھی نہیں لگ رہا کہ آپ نے کوئی اوپر لیا ہے کوئی ان کا پار جنہوں پنجاب اجمنوں کوئی بھار نہیں وہ آپ نے نہیں لیا آپ ویسے ہی مسکرا رہے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنا کریٹی سائز آپ ہوئے آپ کو بہت بہت برے لفظوں سے پکارا گیا لوگوں کے دلوں میں آپ کی پتہ نہیں کیا کیا نیگٹیب بنی ہوئی لیکن آپ نے اپنی ذات کو بلکل میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مجھے لگتا تھا کہ آپ سگرٹ بھی لگائے ہوں گے آئیں گے آپ جا نہیں بھائی کہ آپ پوچھ رہے ہیں برباد کر دیا زندگی میں کہ شاید ایسے آپ آئیں گے اگر سگرٹ سے بہتر میں لسی پیتا ہوں جی وہ بھی نشائی ہے پاکستانیوں کا لیکن فارق ہے نا جب لسی پیے گا تو کوئی نشہ نہیں چڑے گا اور کوئی پیے گا تو نشہ چڑے گا میں پیتا ہوں سارا دن میں اٹھتا ہی نہیں سوتا اور میں جناب الحمدللہ لسی کے چھے گلاس پی کے اپنی اسلامی عدالت چلاتا ہوں دماغ بھی حاضر ہوتا ہے میرا عدالت جنی لسی پی کے چلون دی ہو کیوں کہ اس لیے کہ جب جو چیز آپ کے مزاج کے مطابق ہے جب اس کو آپ پییں گے تو آپ کی طبیعت میں ایک سکون آئے گا صورتحال یہ ہے جو چیز آپ فرما رہے ہیں ہاں کہ آپ نے اس کو ہیڈل کیسے کیا اور ابھی تک کیسے کرتے ہیں پہلا ہمارا سانے ہوا محترمہ جو انڈیا سے تشریف لائی تھی وینا ملک صاحبہ ٹھیک ہے وہ اتنا ویرل ہوا اتنا ویرل ہوا کہ مجھے دس لاکھ روپے انعام دیا گیا کہ سارک ممالک کے جتنے چینلز ہیں کسی آدمی کی انفرادی جناب جو گفتگو ہے ویڈیو اتنی ویرل نہیں ہو جتنے کبلہ محترمہ کبھی صاحب کی ویرل ہوا پانچ دن تک مسلسل بنگلہ دیش انڈیا میں کہتا ہوں کون کون سے الجزیرہ فلاں فلاں کیوں اللہ نے مجھے کیا کام یابی دی کہ وینا صاحبہ رو پڑی اچھا رونے کے دو فائدے ہوئے ایک دو جب آنسو آئے تو حضرت بی بی صاحبہ جتنا میک اپ تھا وہ ہمارے اسرائی کے ویچ کہہ جنے نے پگو بن کے نہر بن کے وہ سارا پتہ چل گیا چون ہو گیا بی بی صاحب کا چہرہ بغیر مسالے کے ہے اور ٹھیک ہے اور بی بی صاحبہ کا مسالے کے ساتھ ہے وہ ویرل ہوا چلو چلا گیا اس کے بعد آگئی میری اپنی سرائی کی محترمہ ہاں کندیل بھالور صاحبہ اب انہوں نے میرے اوپر کوئی الزام ایسا نہیں نگایا جس کے وجہ سے میں پریشان ہوں اس کے بعد مجھے اوپر ازمائش بھی آئی تیرہ دن جنہ میں تھانے میں رہا یا جلوالی اسپتال میں رہا جی جی گیارہ دن جناب میں سرکار کا مہمار رہا آج آپ کے پروگرام کی توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ جب گیارہ دن کے بعد پورے جیل کے اندر شور مچا مبارک مبارک خدا کی قسم تصویح میرے ہاتھ میں ہے میں کہا یار مزہ آ رہی اسی کا پیرا خالد دس دن اور بھی رہے جانتی جیل چھے؟ ہاں نا اللہ باجی علیہ در جناب ڈھائی تین کنال کی جناب حویلی اگریز کے زمانے کے لگے ہوئے جناب اس میں باغات اتنی خشبو ہوتی تھی چھوٹی سی ایک طرح مججد سی اللہ اللہ بھی کرتے سی تحجد نوافل بھی پڑھتے سی صبح دی نماز پڑھ کے زور تک اوہ خراتے مارتے سی اور اللہ خوش رکھے پولیس افسران کو سارے میرے پاس نون دس بجے کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو سلوٹ بھی پڑھ رہے ہیں اور کبلہ مفتی صاحب کیا کہنے کیا کہنے ارے جیئے آپ جیئے کیا کہنے آجا پھر جو دل لگ گیا وہاں پہ آپ کا جل لگ گیا خدا کی قسم میں نے پہلا جملہ یہی کہا میں نے کہا کہ یار دس گیارہ دن رہنا سی یار یہ کیسا کہدی ہے کہ اس کو رہائی ملی اور آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ او یار دس بارہ دن اور رہنا چاہیے بھائی یہ پہ پہلا کہدی ہوگا میرے ساتھ اچھا اور بار آپ کو بزردار سناؤں جب میں ان سے جانے لگا نا تو میں نے ان کو کہا یار تم نے میرے اس میں بیرک کے اندر جو خوشبوئی سابن رکھا ہے نا میرا خیال میں میں شادی کی رات سے لے کہ اب تک مجھے اتنا خوشبوئی سابن نہیں ملا آلو اچھا آپ داد شریف ملتا تھا یہی مجھے آپ سے مسئلہ ہے آپ مثال بھی دیتے شادی کی رات آپ کہہ دے جب سے میں پیدا ہوا ہوں آپ کہہ دے جب سے میں جوان ہوا ہوں آپ کہہ دے آج سے بیس سال پہلے آپ نے شادی کی رات کی مثال جو دی بات یہ ہے کہ ہم سرائکی لوگ ہیں ہماری جو شادی ہوتی ہے نا وہ خاندان مغلیہ کے شہزادے سے کم نہیں ہوتی جب میری شادی ہوئی تھی اس دمانے میں جو سب سے آلہ ترین قوال تھے ان کو بلائے گیا تھا گھر کا میں پڑا تھا واہ واہ اٹھاران دن تک میرے جناب گھر کے باہر ٹوٹی بجانے والے ٹین ٹا ٹو پا پو یہ کون آرہا ہے یہ بلوچی سکاوت آرہا ہے اچھا آپ کا کلچر تھا یہ سرائکی سکاوت آرہا ہے اس زمانے کا سب سے آلہ ترین جو قوال تھا یہ انیس سو چھتر کی بات کر رہا ہوں جب آپ کی پہلی شادی ہوئی شادی بھی ہوئی ایک ہی ہوئی اچھا پہلی وہ ہی تھی اچھا نکار شادی میں فرق ہوتا ہے بڑا فرق ہوتا ہے جس میں اعلان عام ہو وہ شادی ہے جیسے اب میرے بچوں کی شادی ہوتی ہے کار چھپتا ہے لوگوں کو بلائے جاتا ہے پھر ولیمہ ہوتا ہے اور جو چپ چپی تے ہو جاتی ہے صرف دو گواہ اور قبلہ مفتی صاحب اور محترمہ یہ نکار ہے آپ کس لیے آپ ایزے دلہا یا نکار خواہ یار بابی تک دولہ ہوں آپ پوچھے کیا سمجھتے ہو ایزے نکار خواہ یا دولہ دولہ حضرت قبلہ مفتی صاحب بتو اور دولہ 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 فاضی اور مازی اسے میں نکی سمجھے لے ملٹا رہا نہیں نہیں میں ہے کہ تو سمجھے میں ہے کہ جو کوئی صاحب ہوں میری دو فٹو ہور دور کرسی رکھنی نہ تو زندہ بات ایک گل یاد رکھو کہ مفتی صاحب یہ روٹ نہیں ہے کہ تمہیں جتے بیٹھو ٹھیک ہے بچے دو میں لے کے ہیں سر ایک سیکن بچے دی گانڈنا بانڈنا سر ایک سوال ہے میرا مفتی صاحب کہ میرا چھوٹا پائیا جی تو اسے ایک خراغ دی نہیں ہے اس بچے نے دا بیا نہیں ہونڈیا خبر اکیڑی فوق مارتے اچھا یہ میں نے بریک کے بعد پوچھ رہا تھا آپ نے ابھی سوال مل گیا ان کو جواب بریک کے بعد لیتے ہیں سوال یہ ہے جی کہ اس بچے کی سچی مچی شادی نہیں ہو رہی کوئی دیکھنے آتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے یہ دیکھنے جاتے ہیں اس طرح کے پنگے ہیں شادی اگر کوئی ہاں کر بھی دے دو دن بعد مکر جاتے ہیں تو یہ جواب آپ نے بریک کے بعد دینا ہے سر ہم بریک لیتے ہیں بڑا مزا رہا ہے آپ سے گفتگو کا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں اوکے اس بچے کے میں پیشانی دیکھ رہا ہوں کم بز کم جون سن دو ہزار پچی تک کوئی شادی والا اندلال پیغام نکاح بھیجنواں سے تیار نہیں تُسی تھوڑا جگہ اور رہا دیکھوئے چھبیس تاہی تک چلے جڑا کھا نا 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 ویلکم بیک جی ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ عبدالکوی صاحب ماشاءاللہ اور مسکراہٹ کتنی پیاری ہے آپ کے چیمہ یہ یہ ہے اتنا کچھ برداشت اچھا آپ نے تو برداشت کی نہیں آپ کے تو جتھی کو ٹھانڈ نہیں ہے میں نے حساب لگا لیا اور میں جب وہاں ہوتا تھا نا دھائی تین کنال کی حویلی تھی میں یہ سمجھتا تھا کہ عید کے سارا میرا رقبہ ہے آل دو اور میں اپنے دیرے پر سویا ہوا یہ جیل کی بات کر رہے ہیں اچھا اور اس وجہ کے جتنے عفیس ران ہیں الحمدللہ وہ ترقی کرتے 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 بڑے عالی افسلام تک پہنچیں ماشاءاللہ ہر ایک کو یہی بتاتے ہیں کہ پہلے ہم نے قبلہ مبتی صاحب کو دیکھا جو اتنے مزے سے خراتیں بارتے تھے دوپائے دو ڈھائی بجے تک حالانکہ وہ عفیس ران آتے تھے ان کو سلوٹ پڑتا تھا اور اس کے بعد اچھے بھالا جناب آپ کو پتا ہے بوٹوں کو آواز ہوتا ہے مبتی صاحب دیکھیں ہر چیز کا تعلق ہے آپ کی کھوپی سے ہاں جی میں اگر اپنے اوپر سوار کر لے تا کہ میں تو بڑی ازماش میں ہوں بڑی مصیبت میں ہوں بڑی تکلیم میں ہوں میں یہ آپ نے بلکل ٹھیکا ہے کہ ہر چیز کا تعلق ہے یہاں پہ اور یہاں پہ سوار نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی چیز گورا بھی یہی کہتا ہے کہ یہاں پہ سوار نہ کرو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر سادہ سوال پھر ہوتی ہی رہ گیا پھر کبھی صاحب نکل جانا ماں کبھی صاحب کسی دی تیپ ہے نا بھی نکل جانا ہاں وہ صاحب ہے نا دا بھائی بھائی ان کی شادی کروانی ہے سر پہلے بچے دی شادی دا مسکا دینا کوئی تو پھر میں نے شگرد کرنا ماں ذرا اچھے طریقے نا ایک ہوئی ہاسکے ذرا میرے بیٹے دیکھیں سر ایک سیکنڈ خاندہ نی علی کال ذرا کہہ دے خاندہ نی مطلب خاندہ نی نی نا سترسی باری کہتا اچھا تو شگرد ہونا میں شگرد ہونا تھی کس مسلچ اے ہی ذرا کیئر کر رہیا ذرا ویرل ہونا رہا ذرا یعنی سوشل میڈیا پہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے سرہ تین چار سوڑی میں کیپ لے نہیں ہے میں بھی ہنچے کیپ پا کے گھلے تنالی ہنچے کر کے آپ ہمیں وائرل مقدر والے ہوتے ہیں تو تو کتھو لے آئیں گا دوجہ سمان جنال تصویر کے چونی کروئی کروئی اپنی بھوٹی تنال نہیں وائرل ہونا بندہ سر اوہ اپنی نا نہیں بھی ہو آنگے کسی ہو رہی نہ ہو جائیں ہاں سر اوہ کنس کا دین اپنا دوسرے سلام کر کے راضی نہیں تو دوسرے راہ میں ہو جاؤں گا اگلے سلام کر کے راضی نہیں تو وہ کہاں جی دوسرے راہ اندر کوالٹی تا پیدا کرو کہ سر اوہی تو دیکھو سکھڑا بھی کوالٹی کی طرح پھر یہ کہو کہ قبلہ مفتی صاحب سانو بھی دس ہو کسی بھی جناب وائرل ہو جائیے اور اندر ساری طرف کو متوجہ ہوگئے اگلے سلام کر کے راضی نہیں میں انہوں نے تو سید راہ گا کامرہ لینا نا اتھے تو جنہوں فون کرنا انہوں نے کہنا بھئی ہور کتے آجائی تھے نہیں میں اونا انہوں نے کوئی نمبر ہی نہیں ہیں ان کے فون کرن ایسے نسیب ہیں اپنے ملے جو کسی نو کر لے گا مہنم بھلے والے سلام ہی نہیں کر دے سر میں شکیرد پر لکاتو اونا پہلے انہیں کوئی نمبر ہی کٹو اونا ہے ان کو شروع کرنا پڑے گا نہیں نہیں تنہوں پہلے شکیرد ہو کے نا پہلے تو چھے مینے مفتی صاحب دے نال آپ رہنا اور میں نو یقین ہے کہ اگر میرے کو رہ گئے نا انہیں روزانہ کا مکم چھے روٹے کھانے نے ہاں طرح طالبیل میں جتنا کھانا کھا جائے گا جی کیوں کہ یہ میں نے ٹیلی فون کے رابطہ رکھے بس جیڑا انہوں نے تنو سبق دینا نا او پہلے چھے مینے تو یاد کرنا میں نے چھے مینے نہیں میرا واسطہ چالی دن ہی نے بہت رہے لیکن رابطہ ٹیلی فون تے رکھے نا نہیں نہیں لیکن ہاں ٹیلی فون اتا ایسی ہوتل اڈال چاہی ہاں نا نہیں ٹیلی فون اتے ہوتل ہی جائے بھی نا خرچہ ہی کر بیٹے گا مال ہی کھا بیٹے گا وائرل بھی نا نہیں وائرل اور گوٹ اس لیاں نا کوئی وائرل نہیں ہوتا ہوئی یہاں نے یہ تھے میں دیکھے کہی ہو مثلا اہن نے وائرل دینا اللہ نے میرا نظر بھی تیز کر دا نہیں میں تھے کھلوتے ہیں سورے لے بندے بھی دیکھ لیا کرنے ہیں ترمیرہ سسٹم دا نہیں پتا نرے سر تو ہی میں دوسروں نے میری پہلے بچے دی شادی دوسر یا دوری گل دوسر سر میری شادی دا جسو جتنے علوم ہیں جن کا تعلق مستقبل سے ہے اس میں ایک علم ہے اس کا نام ہے علم الجبین پیشانی کا علم اس کو میں نے بازاب تک کئی دفعہ پڑھا ہے عربی کتابوں میں بھی اور فارسی کتابوں آپ کے پاس ایکسپیریئنس ہے اس کا اوکے اس بچے کے میں پیشانی دیکھ رہا ہوں کم از کم جون سن دو ہزار پچی تک کوئی شادی والا اندلال پیغام نکاب بھیجنواں سے تیار نہیں تسی تھوڑا جگو اور رہا دیکھو چھبیس تاہی تک چلے جڑا کام نا 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 میرا خیال ہے کہ اے دو ہزار پچی دے اگست دے مہینے دن دن میں انہا رابطہ کرے ٹھیک ہے مہینو وظیفہ دسنگا انشاءاللہ چالی دن اچھا رشتہ اچھا تے پنجی تو پہلے داس دیو نو یہ رہلے وہ پیشانی جو ہے ہی نہیں تے پیشانی جو پنجی جو لکھیا تھا پھر تسی نامی وزیعہ دیو دے ہوئی جا نا وظیفہ دسنگا پھر ہوئے گا بغیر وظیفہ دے بھی نہیں ہونا چاہ دو ہزار پچی گزر جائے تسی پنجی چے وظیفہ دس ہوگے پھر چالی دن چے دا بیا ہوئے گا اور سر وظیفہ ہونو بھی دس سکتے انہوں نے بھی کسی کو پوچھ رہی ہے نا انہیں پنجی چیز دس رہی رہا نو یہ گل بھی ٹھیک ہے ہر بدا کس کو سکھ رہی ہے بنا کسی استاد کو پوچھ رہی ہے نا مطہ صحیح طرح پڑھو مانت تھوڑی ٹاکی مات دن اچھے طریقے نا ہوں دیکھ ٹاکی مانو اے آیا چوبیچ کے نہیں انہا ٹاکیا مارا نال کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن آیا چوبیچ کے نہیں ٹاکی مانو ٹاکی مانو میری میری میں کسی اولاد تسی دونے برابر برابر جا رہے ہیں ہاں تالیا با سیر بھی ترہ فارک ہو رہا ہے کہ میری ذرا رفتار تیز ہے تواری رفتار سلولی 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 اہاں تسی تے پتہ نہیں کہ تسی تک اچھا جی میری گال سونو نا اچھا ان سارے دسو اگو ان کی نیک در تک نوہ کوئی آئے گا نزام دیکھیں میری گال سونو میں کسی محترمہ کو پیغامی نکال نہیں دیتا میں نے سنا ہے ہے آپ نے ابھی آپ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی جی کہتے ہیں میرا مو نہ کھلائیں کھولو نا میں نے ایک خبر ملی ہے آپ کو اجازت ہے کہ آپ کی دیل بلوج کی درے یوں کر کے مو کھول سکتے ہیں فرمائیے مو ہی کھولنا ہے نا اس سٹائیلی جو رہتی میں سار ایک کھولدہ نہیں ہے مو چڑدہ کھولدہ آیا اس لئے آپ کھولے دیل و دماغ کے ساتھ مو کھولیں بتائیں میں نے گال نہیں بلا آرتی اچھا ہاں وہ جو آپ ایک الماس شیمیل ہیں ان کے ساتھ نکاح کا کوئی وہ کیا کر رہا ہے نکاح آپ نے تو میں نے اس پروگرام کو ویرل کرنے کے لئے یہ کہا کہ اگر الماس بو بی سیوہ محترمہ ہیں اور ان کو پیغام نکاح دینا ہو تو میں حاضر ہوں تو انہوں نے فوراں کہا ان کو تو یہی خواہش تھی کہ مفتی صاحب پیغام نکاح دیں اور فوراں میں کہا ہوں لب بیک لب بیک لب بیک اچھا مفتی صاحب پھر میں نے ان کو ایک بزاگ کیا میں نے کہا بھی میں ہوں پی ٹی آئی والا یا نون والا اس لئے میرا نکاح کا گواہ جو ہے نا وہ پنڈی کا شیخ رشید بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ بڑا فطرت کا دین ہے ٹھیک ہے خاجہ سرا کو بھی معاشرے کے اندر اسلام ایسے نہیں رہنے دیتا کہ وہ خدا نخواستہ غلط جو مرجی کرتے پھرے ہیں ان کا معنی بھی یہ ہے کہ ان کو بھی چار دیواری اور نکاح کا یہ معنی نہیں ہوتا نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو بے سارا ہے جس کے سر کے اوپر کوئی ان کے لئے ایک حویلی کا انتظام ہو جائے جس میں وہ باعزت طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں آپ جیسے علماظ وہ بھی سبق گزار رہی ہیں نہیں تو اگر انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی مجھے بھیجتے وہ تو کہہ دیا تھا انہوں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھ دیا تھا کوکے تو ہو گیا تھا لیکن میں آگے سے آنا تھا اگر مجھے تیز گام ایکسپریس مجسر ہو تو میں نے ضرور پسندر پر چڑھ لیا اچھا مفتی صاحب سر مجھے اتنا پیار آ رہا ہے آپ پہ میں آپ کی ایک پپی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کا استقبال پتہ ہے کیسے کروں گا آہ نہیں جیسے کیسے کریں گے جیسے وہ جیسے لیکن میں پپی لے کریں جس طرح جپان کے تاجر کرتے ہیں نا ہوش ہو نہیں 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 میں نے صرف یہ کہا ایک چممہ تُو مجھ کو ادھار دے دے اے وائرل ہونا چاہ رہے ہو نا ہو گئے وائرل بس میرا غال ہے تُوزھی دیر کر رہا دولارے پی لے والا لیاطیا اپلاس پہ گیا ب جل!!!! ایس کام میں چنمی لیند بڑا بندہ تُوسی بھی بلکولی جنابناتہ جار بےکار تُوزھی آئے چنمی لیندو کھڑے ہو او تی عدرکوی صاحب چنمی لیند باقفہ نہیں کر دے اے آپ بچ طری호 پہ لے بولا دmareت تو پیش ہونا دے اور جہرے میں چومی لائی ہے با ماں موکلن دے لائی ہے ہاں اے تاروچ چومی ہزار چپے گئی ہے ہزار ہے اور کورونا ہی نہیں نہیں موکل بھی نال سی ہاں یہ تو مزہ نہیں آیا اے ہون کا جو ہی کر رہا ہوں تو نال موکل سی ہی در کر رہا ہوں مرنہ مبتی افضل کبھی سادھی چومی تے سخت نہیں ہوتی سادھی اندھی نہیں نا جی نا سادھی کی تو تیلالی سکھی اے اور توسی بھی نا کو پردہ کر کے فیرو گا دیکھے ہو انہوں نے چھرارت کی ہے اور انہوں نے مجھے گیڑا دیا ہے گیڑا گیا دیا ہے تو یوں کھڑا ہو جائے گا سادھ کھڑا رومانٹک محول تو بنانا ہوتا ہے گا نہیں یہ کیا بچا دیں موہ آئے 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 سرے یہ جانے توڑے دیں نا وقفہ بہت ضروری ہے اتماع سے نقصان اچرایا جاتا ہے چومی لیند اندر کوئی وقفہ نہیں آئے 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 اچھا ہونا آؤ پھر آؤ 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 خدا دی قسم میں اتنی فضول چومی لئی ہے نہیں پتہ چلا انہوں نے دا میں رخصار لگ گیا یا انہوں نے میری چومی لئی ہے ایک بٹھائرو آؤ اب تعلیہ اتماع سے ڈھوٹو لے تو تسی میرا فوٹو سٹیٹے لیکن تو بہت پیچھی ہو پتہ کی چاہوں دیا کہ تسی چومی لے دا توسے مینہ رہے کے جاؤ میاں چاتا پڑھ را ہے بس راجو تیسار سے لے کے ہاں، یعنی میں ایک چومی لائن آمان، میں اپنے دو نیا نیا دیا موہلا پھڑیاں ہون میں اے ہی انہوں نے اپڑا نیا بیرل کی سسٹرم ہے اچھا جی سر اتھی پہ شکر دی پورک را دی پھر سر آپ خوش رہے ہمیشہ اللہ پاک آپ کو صحیح تاندرستی دے اپنی حفظ و مان میں رکھے یہ شکر ہے کہ آپ نے جو ہم نے چومی لیا نا یہ پاکستان والی لیا عالم عرب والی نہیں لیا اگر عالم عرب والی لیتا تو وہاں اپنے پھر ماہاں آپ کی ٹکا کے چومی لیا اور پھر سے اتھو دی چومی نہیں لینے سی متھے دی بھی لینے سی کندھے دی بھی لینے سی انہوں نے آحاااااااا آآ 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 بکھ ہاں یہ تے اڈی لمبی چومی لینے دے بعد اُو کار دو بیڑ نے پول جن دے آپ پھر دے تے تو روٹی روٹی خان دے بیڑ موچ کے پچھا لائے گا یہاں دے اس کی چمی جو بھی ہوگی سن دو ہزار جون دو ہزار پچیس کے بعد ہوگی اس سے پہلے کتی طور کے اوپر کسی طرح کی چمی نے اس کو دینے کا فیدہ ہے نا لینے کا فیدہ ہے بیٹا تیرے چمی بے نا اچھا جی ہمارے ساتھ جی ہماری آوڈینس ہے سر جی اور یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے لئے یہ قابل احترام رسپیکٹ کے ساتھ آپ کچھ بھی پوچھنا چاہے ہیں مجھے سر ایک تھوڑی سی عوضات کے ساتھ بان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرا بھی اصل میں نا میرا بھی دل کرتا ہے میں ڈبل مزاج ہو جاؤں یعنی میرا اصل کچھ اور ہے اور میرا بھی مزاج ایسا ہو کہ خواتین میری بھی فین ہو جائے تو مجھے کوئی نسخہ بتا دیں آپ دونوں ہی بے شک بتا دیں کہ کیا کیا جائے کہ لیڈیز میری بھی فین ہو جائیں کوئی نہیں میری بھی عمر آپ جتنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فین ہی نہیں ہو رہی سارے در آکے چھمییاں دیو دو ہو جنگی مہترم بات یہ ہے کہ اسلام ہے فطرت کا دین جب فطرت کے مطابق جس طرح ہمارے بھائی صاحب فرما رہے تھے چہرے پر مسکرات ہوگی زبان کے اندر بول میٹھے ہوں گے آپ آنے والے ہر ٹیلی فون پر گفتگو کر کے ان کے مسائل کو سنیں گے اور پیار سے حل کریں گے تو یہ تین چار خوبیاں آپ اپنے اندر پیدا کر دیں جو آپ کے ماتھے میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں اللہ کے فضل سے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے تین سال تک آپ کے پاس کوئی پیغام میں لکا نہیں آئے گا سر دلے تسینا لڑکیاں لے پاسے ذہن نہ دو ایتھے کار پردہ ٹوٹا پو مال جیا ایتھا اللہ فرانٹ اٹھا خیا جاوے اے پیار دین لگے ہاتھ کتے بھی نہیں روکتا ہے اندریکٹ اٹھے آئیں دا تسینا کوڑیاں لے پاسے چڑھو تو مفتی عبدالکوین ہے سجاد جانی صاحب نے تسینا ساتھا ہے گنجے ہونے سے اگر ایسے فرق پڑتا ہوتا نہیں اچھا سر میں آپ کو جواب دیتا ہوں ایک چھوٹا سا آپ نے کہا نا کہ کاش میں بھی یہ ڈبل ہوتا سر ڈبل نہیں یہاں پہ دس دس رنگ ہیں بندوں کے ڈبل ہونا تا بڑی اچھی بات ہے ڈبل کیا آپ ایک کاروبار کرتے ہیں ایک آپ کا گھار ہے یہ ڈبل ہو گیا دنیا کا ہر بندہ ڈبل ہے دیکھیں نا دیکھیں ایک بندے کا کاروبار ہے اس نے چار نکاح بھی کی ہوئے ہیں چار نکاح کرنے کے لیے اس نے الگ لگ لڑکیاں دیکھیں دیکھنے گیا رشتے والی کو کہا لیکن کاروبار اس کا لاغ گئے یا وہ جو کرتا ہے وہ لاغ گئے تو ڈبل تو دنیا کا ہر بندہ ہے بلکہ جو صرف ڈبل ہے وہ سب سے کم مطلب اس کیٹیگری والا ہے یہاں پہ جی وہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن وہ تو ڈی گال ٹھیک ہے سر لیکن پچونجا اور تاں یہ چومی لینج بندہ کس طرح کام جاتا ہے پچونجا کہ تو تو اسی گھڑ دے رہے لہے دے رہا نال مرفی ساری ہیاں تو اسی نال کھروترہ کبھی سب چونتی ہو گئی ہے آہ آہ دی آہ دی باجی دی بھی چومی لے وہ پہنتی ہو گئی ہے کس طرح بتایا چومی لینے کا انداز اس کا تو یہی مطلب نہیں نہیں وہ تو ہم فان کر رہے نا اور سر جی بریک کے بعد آپ نے وہ جیل والا دوبارہ ریفرنس دیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی بھی پھر بات نہ چلی ہے میں بریک کے بعد ہی سوال پوچھوں بڑا مزیدار میرے جیل میں آیا ہے جندہ بار جندہ بار تو ناظرین نے بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ اور ہمارے ساتھ ہے عبدالکوی صاحب ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے بریک کے بعد حاضر جتے ہیں تیری برات آئے گی ہاں ویلکم بیک جی ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی جی اچھا جی سر سوال یہ تھا کہ جو ہماری بھابی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سو رہا ہوں میرے پاس ایک گیسٹ آئے شاعر تھے وہ فیصل آباد میں تو وہ بڑے بچارے سادہ سے تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ ہماری بھابییں کتنی ہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی بیوییں کتنی ہیں تو وہ اتنا سادہ تھا میں نے کہا جی آپ کی بھابییں کتنی ہیں کہتا ہے جی میری دو بھابی ہیں تو میں نے کہا اچھا آپ دو شادی کی کہتا ہے نہیں ایک ہی کی تو میں نے کہا بھابییں کätte کہتا ہے بھابی ہیں مری بھائیوں کی بھیو whomem ہیں یعنی اتنے سادے بھی لوگ ہوتی یہاں لیکن شاعر ہیں آپ کو تو پتہ ہیں نا مجھے تو بہت پتہ ہے مجھے تو مال کا پتہ ہے فی میل کا پتہ ہے خاچسرہ کا پتہ ہے نکاح کا پتہ ہے سبحان اللہ مفتی صاحب کے علم سے فیضہ اٹھائیں آپ لوگ مفتی صاحب تسیل باز ہونا کہ نہیں یار آپ لوگوں کی رپورٹ ہے کہ ایک کروڑ خواتین جن کی عمر سبحان اللہ تیس سال سے لے کے چالیس سال تک ہے ایک کروڑ خواتین مسلم جن کی شادی نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی اور خامد کی تلاش میں ہے کبھلا مفتی صاحب حاضر بیٹھے ایک کروڑ ہوں ان کی ایک کروڑ درہ اوہ یار گلے ایک کل تو شروع کریے نا پھر دوسری پھر تیسری چار تک تا اجازت ہے نا تو جو رہ کی تکلیف ہے اوہ میں تو اڑے رات دے تو صدقے جاوہاں اوہ تو وکینسیاں کھول کے بیٹھے ہیں بھی سیڈیاں لے جاؤں دیکھیں میں آپ کو سنا دوں اللہمہ اقبال کو ایسے ہم حکیم الامت نہیں کہتے فرماتے ہیں تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ میں ستہ سٹھ سال کہوں اٹھالہ سال کہوں کیوں جی اچھا یہ ہے کہ دل تو جوان رکھو دل ہونا چاہیدہ جوان عمرہ جکی رکھے ہے بلکہ جب اس طرح کریں گے تو جوان نہیں ہوں گے بلکہ نو جوان ہوں گے ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں جو ہماری بھابی ہیں پہلی جو سب سے پہلے زندگی میں آئیں جیون ساتھی بنیں ان کا یہ سب دیکھ کے کیا رد عمل ہوتا ہے دیکھیں جی الحمدللہ میرے گھر کے اندر ہر بچہ ہر بچی حافظ قرآن ہے میری اہلیہ بھی حافظ قرآن ہے وہ پڑھ رہی ہے جب اللہ کے قرآن نے دو تین چار کی اجازت دے دی ہے اور آپ خوش ہوں گے کہ میں نے اپنی تمام منقولہ غیر منقولہ جداد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے سپورت کر دی ہے اگوں صرف چومی گئے ہی نے بس دو ہزار چار سے لے کے اب تک سوٹ سے لے کے واسکٹ سے لے کے ٹوپی سے لے کے ہر چیز حدیہ ہے اچھا مفتی عبدالقوی صاحب نکاح بھی کریں اور حدیہ بھی لیں اسے کتنی عالی بات ہو گئی اور جتنے خواتین سے نکاح ساری مجھ سے زیادہ مالدار ہے ایک چوپڑیاں تو تیتی پہنتی پہنتی یہ مفتی صاحب کے لیے مقتتر ہے دو 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 کے نیا ہو گئی ہیں جی اگلا سوال جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے کہا کہ نکاح عورتیں خواجہ سرا تم بس اسی حد تک ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہے نہیں نہیں میری بیتی بات یہ ہے آپ کی آواز ذرا کم تھی مجھے پوری طرح سمجھ کے نہیں آئی دیکھیں آج یہ ہمارا پروگرام علماء بھی سنیں گے بالکل اور میں ایک جملہ ایسے کہنا جا رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام یوں نہ کیا نا مفتی عبدالقوی پیار جانا ہوگا اللہ خیال لے کہ اب تک میں محترم ہوں ہماری بیٹی محترمہ ہے یہ فطرت ہے جو بیوی ہوا کی خصوصیات تھی وہ اس بیٹی میں موجود ہے جو آدم میں خصوصیات تھی وہ آپ ہم میں موجود ہیں ٹھیک ہے پھر آتی ہے شریعت پھر آتی ہے سنت علماء اسلام کو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا پہلے فطرت کو سمجھو اور ایک آیت پڑھ رہا ہوں علماء تشریف فرما ہے فرمایا فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ابراہیم سے لے کہ اب تک کوئی تبدیل نہیں ذالک الدین القیم الدین القیم الدین القیم یہ علماء کے لیے میں نے جملہ قرآن کی آیت پر آتی ہے ٹھیک ہو گیا میری بیٹی بات یہ ہے خواتین ایک اور جملہ بزدار آپ کے پروگرام کے لیے میرے نبی رحمت کو کھانے پینے کے حوالے سے ریلیف نہیں دیا گیا جو چیز آپ کے لیے حلال میرے نبی کے لیے حلال ملکل پینے میں ریلیف نہیں دیا گیا جو چیز آپ کے لیے حلال میرے نبی رحمت لیکن خواتین میں ریلیف دیا گیا اب مقامی عدب ہے آپ کے لیے ہے دو تین چار میرے نبی کے لیے ہے خالصت اللق آپ کی شان محبوبیت ہے اس لیے نو بیوہ رکھ لیں گیارہ لکھ رہے چودہ سے نکاح کر لیں آپ کو میں نے اس میں ریلیف دیا ہے معنی یہ ہوا کہ کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے وہ ہے محترمہ اللہ میں اقبال نے کیا کہا تھا کہ کائنات کی ساری رونہ کس کی برکت سے ہے تو خواتین کو اگر اللہ رب العالمین نے قبلہ مفتی صاحب کے لیے مسخر کر لیا ہے قوم کو تعلیم بجانی چاہیے پریشانی ہونے چاہیے نہیں کنیاں کنون ایک وقت میں چار ہاں جی اچھا میں یہ پوچھ رہا ہے آپ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر نکاح کی عام ہو جائے سلسلہ چھپ باش عام ہو جائے اور کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو ڈر نہ ہو کہ میں اتنا کاردیانے مننا ہے تو میں ویا کرنا تو انہوں نے نہیں کرنا اگر یہ عام ہو جائے تو کیا برائی کم ہو سکتی ہے مطلب بہت زنا کم ہو سکتا ہے مارے ملکہ میں آپ کے پروگرام کی خوشخبری سناتا ہوں ہدا کی قسم میں نے سیکر و نکاح ایسے پڑھائے ہیں کہ بچہ اور بچی دونوں راضی تھے میں نے کہا میں آیا میں پہنچا نمبر دے کے جانا جائے پہنچا نہیں آپ کو کیا دینا ہے پوری قوم کو دے دیتا نہیں تسی تو میرنہ فیصلہ بات جانا اب اس پندرہ کے منٹ دا ایک پڑھا آج چلو اے توڑا ایکن بات یہ ہے اے توڑا میں بھی تیرہ ٹوٹرہ لگ گئی پہنچا نہیں میں بھی تیرہ ٹوٹرہ لگ گئی پہنچا شہل اللہ بات کیا بات ہے اس میں دور دور تک آپ نہیں ہے نہیں نہیں میرا علاقہ سسٹم ہے علاقہ سسٹم ہے تو آپ کو ٹائم پر سوڑے دیں آنگے میں نے ریعت بھی کرنی کیوں کہ میں ہر تین چار مئی نبات کرنا ہوں میں نے پیکج کوئی ایسا دے دینا کہ ایزی ہو جائے پیکج جو ہےنا دیکھیں خواتین انتہائی ایمان والی ہوتی ہے میں آج کہہ رہا ہوں کہ جتنا ایمان اللہ تبارت و تعالی خواتین کو دیتے ہیں وہ مردوں کو اتنا ایمان نہیں کرتا جنہی طریف تسی کر دے آپ پہ ہی بتاؤ نہیں تھا ڈیتے آئے گی نا اس کین جوڑی تسی لائی رہ پتے آگ نے ہماری بچیوں کو پیچھے بٹھایا تھا میں نے کہا نہیں یہ شریعت کے خلاف ہے اخلاق کے خلاف ہے بچیں آگے بیٹھیں گی اے اے دے متاثر کر دے گلے بندے نے تسی رہ لکے کہ جوڑی بنا لو سائد وائد دی تسینا خواتین کے رہ کرو صحیح نہیں ترسکار گئے اور میں کوئی کیٹھنا ہوگا ہے یہ سر نایت تالکیازی میرے بچے دا نکاح یار کوئی ایک بات بھی ہاں کوئی ہم نے کوئی شرع کے خلاف نکاح کی بات کر رہے ہیں سارو بولو جی مکنہ تیز پایا آپ پہ چومی تورپن دیئے ہیں یار نکاح کی بات کر رہے ہیں کوئی غلط بات کی ہے آپ تا کھلوڑیں میرے بچے دی نکاح دی کیا لگا رو دا ایک نہیں ہوگا یارو بتا تو دیا پچیس دو ہزار پچیس کو ہو جائے گا سن دو ہزار پچیس سے پہلے اس کے پشانی کے مطابق کوئی نکاح نہیں ہے کوئی شادی نہیں ہے کوئی پیغام میں نکاح نہیں ہے میرا ایک سوال ہے صاحبی میری برات جاؤ گی کے ہاؤ گی یہ دہت ہے برات گیارہ بھائی جاؤ گی میرے خیال ہے کہ جیلے برات آئے گی تو تولے بارج پوچھا جائے گا بچی تیرا نکاح فرانے نت اسے آئے رو رہی ہوگی ہونس نہیں رہی ہوگی سر اوڈا ایک پچیس چا انہیں ہونے کے کر لیا وہ اوڈا اکڈا تباک ہے تیری برات آئے گی آہ اوڈ تیری شکل میں بھگن کے بھیک برات جائے گی واہر اپنی بیعات فیمیل پہی آ دے میرے بیعات مرد پہی آ دے نانانانانانانانان نارے نارے یار جتھا تو انہا ٹائم کٹ لے دوزار پنجی دوور سال رہ گیا ہاں جی وظیفہ پڑھیں گے سال ہی میں گزرے گا اچھا یہ وظیفہ پڑھیں گے سال ماہ رمضان دے بات جرہا ہوئے گے چھے میں مہینہ میں ہو رہا ہے انہوں نے مشاہلہ تری شادی کی انہوں نے وظیفہ پڑھنا نہیں تو انہوں نے ان باکس کرنا ہی جدا کرن رہے ہیں جی اگلا سوال جی کہ آپ خواتین میں بڑے مشہور ہیں چاہے وہ پھر پاکستان کیوں یا دبائی کیوں یا کہیں کی بھی اور لوگ آپ کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتے صحیح میں بھی نہیں کرتی میں بھی آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتی اچھا کس وجہ سے نہیں کرتی جو ان کا روئیہ ہے جو بھی ان کا عورتوں کے ساتھ ایک آپ کو یہ لگتا ہے آپ ایک عوام کی آواز ہیں ہاں بلکل عوام کی نہیں صرف عورتوں کی بھی آواز مطلب آرڈینز ہے نا آپ ہو سکتا ہے آپ جیسا بہت سے لوگوں کا عور بھی تو سر وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں تو میں ان کا اپینین جانا چاہتی ہوں میں آپ کا سوال پورا کر دیتا ہوں کیونکہ جو آپ نے ان کے بارے میں سنا اس سے ایک نیگٹیو تھوٹ آیا آپ کے ذہن میں کہ یہ لڑکیوں کے پیچھے ہیں یہ مفتیوں کے کڑیاں سے پیچھے چڑے لیں دینے یہی بات ہے نا بلکل دیکھا بھی سنا بھی نہیں دیکھا وہ پکچرز میں آپ نے یا جو بھی وہ تو انہوں نے کلیر کر دیا اب اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جانے اللہ جانے میں آپ کو صحیح بتاؤں انہوں نے کہا وہ پکچرز میری نہیں ہیں یا میری کوئی ایسی پکچر نہیں ہے جس سے میں نے بہت لادیاں کی ہوں جس طرح میری چومی لی ہے اگر وہ یہ غلط کہہ رہے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے وہ انہوں نے کہا ہے ہم نے مان لیا ہے حریم شاہ کے بارے میں بلکل اس کے بارے میں بھی تھوڑا جاننا چاہیں گے بیٹیل دیں ہاں ضرور میری بیٹی بار یہ ہے سر آپ کو سمجھ آگئی وہ کیا کہہ رہے ہیں ہاں میں سمجھ گیا ہوں یہ ایک عوام کا فیل ہے جو حریم شاہ کے ساتھ تصویریں تھی ویڈیوز تھی وہ سب بھی فیک تھا یہ بتائیں گے بتائیں گے جی سر حریم شاہ کے ساتھ جو ویڈیوز آئیں یقیناً ٹھیک ہیں حقیقت کے مطابق ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ حریم شاہ صاحب کی اس کے اندر کارکردگی نظر آ رہی ہے یقینا مفتی عبدالکوی صاحب کی نظر آ رہی ہے پہلی پاتھ آپ مجھے یہ کہتی تو زیادہ خوبی ہوتی آپ اگر مجھے یہ کہتی کہ حریم شاہ آپ کے اوپر اتنی بڑی زیادتی کے ساتھ کیوں جناب مسلط ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق کیوں بنا رہی ہے تو پھر آپ کہتی کہ حریم شاہ کا کردار ہے مفتی صاحب کا کردار اب ایک محترمہ پیچھے کھڑے ہوگا کہ میں توپی میں پانی ڈال دے اس میں میرا کیا قصور ہے آپ نے پیچھے کھڑے کیوں نہ دیا اسے بات یہ ہے کہ میں ایک سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں سٹوڈیو کے اندر جناب دیکھیں نا میں نے جیسے پہلے مثال دی اب آپ نے مجھے بلایا میں آیا اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے پروگرام کو رکھ دیں تیسے نمبر پہ ایک محترمہ آجائے اس کا پروگرام رکھ دیں پہلے نمبر پہ اس نے دی اسے یہ یقین کس نے دلایا کہ میں توپی میں پانی بھینک دوں گا یہ کچھ نہیں کہیں گے اتنا تعلق کس نے کریئٹ کیا تھا ان کے ساتھ تعلق کی بات ہی نہیں یہ ویرل ہونے کا ایک بدتمیزانہ کردار تھا آپ پھر وہ رییکٹ کرتے پورا میں نہ کسی کو دھکا دیتا ہوں نہ بدتمیزی کردار بھلو آپ کے اوپر کو پانی بھینک دیں بھینک دیں اس کا اپنے کی تعلق ہے دول پر کے در ایک پانی دیں بات یہ ہے کہ مفتی عبدالکوی ایک اخلاق کا نام ہے مفتی عبدالکوی نہ کسی کو دھکا دیتا ہے ٹھیک ہے نہ کسی کے بارے میں بُرا سوچتا ہے نہ کسی کو بددعا دیتا ہے اب ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا کندین نے جو کچھ کیا آج کہاں ہے حریم شاہ نے کیا تو اس وقت زلط کے آخری کنارے پر آئے اور کیولا مفتی صاحب تو بیٹھے ہیں پھر ہاں جی اچھا مفتی صاحب ابھی بریک آپ نے لینی ہے اچھے چلو ناظرین ادھر کیمرے کی طرف دیکھیں تمام دیکھنے والے ہم اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں واہ جی واہ تینوں نہ آتے تو انہا دے کلو کوئی کشوی سکھنا تو صرف وائرل ہوندے چکر جو ہاں جی سر اگر ٹوپی جی پانی پاؤڑا وائرل ہونا تو پوری ٹیک ہی خالی کر دیاں گا وائرل کر دیاں گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوارہ خوش آمدید ایک بات میں یہاں پہ کلیر کر دوں بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوگا میرے پہ بھی شاید ہوجے مفتی قوی صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے جس طرح سامنے موہ پہ بیٹھے بچی نے بڑی عمد کی ہے اور آگے سے انہوں نے بڑے اچھے سے کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہے میں جا رہا ہوں پروگرام سے میں اٹھ جاؤں میری بھی تظلیل ہو رہی ہے نہیں انہوں نے سنا ہے ٹھیک ہے جی آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو یہ شخصیت اچھی نہیں لگتی میں نہیں اچھا لگتا یہ نہیں لگتا وہ نہیں لگتا تو اگر آپ کو یہ شخصیت اچھی نہیں لگتی تو آپ کہیں گے جاننے بھی ساڑھے دل اللہ تھا کیا ہونے نے اس بندے نے بلا لیا جانا سانی چنگا لگتا اگر میں نہیں اچھا لگتا تو آپ کہیں گے یہ بندہ اب بھی ہمیں برا لگ رہا ہے کیونکہ اس نے اس کو کیوں بلا لیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک پروگرام ہے ٹھیک ہے جی اس پروگرام میں ہم ایک اچھا اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں اور بڑا ذہن بڑی نظر رکھ کے دیکھی گئے اس پروگرام کو اور لیو آپ سب کی وجہ سے ہی ہم ہیں آپ ہم جو کہتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کیلئے کہتے ہیں تو اس لئے آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کسی بھی آرٹس کو یا کسی بھی بندے کو جو وہ چاہتا ہے وہاں تک اس کو پہنچانے میں آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے میں ایک جملے اس میں کہہ دوں جی سر میں ہر پروگرام میں جاتا ہوں جو مجھے بلائے جاتا ہے جی سر وہاں سابق جو ہوتے ہیں ہمارے عوضے دار بھی ہوتے ہیں کہ سابق گورنر صاحب سابق وزیر اللہ آپ کو بھی دعوت دے دیتا ہوں بچی کو بھی دعوت دے دیتا ہوں جب مفتی عبدالقوی صاحب حال میں جاتے ہیں اسی وقت جاں باقی براد والے بڑھ جاتے ہیں تو جاں دولہ بڑھ جاتا ہے جو میں ہوتا ہوں بہتر یہ ہے کہ قوم مجھ سے پیار کر رہی ہے اس وقت بھی میرے پاس پانچ ملکوں میں جانے کے لیے ویتنام والے منتظر ہیں منیلا والے منتظر ہیں جاپان والے منتظر ہیں دوبائی میں سال میں پانچ ہی دوہ جا رہا ہوں تجارت کے حوالے سے پوری افغان قوم میرے اوپر فیدا ہے بہرحال محترمہ نے جو نمائنگی کی ہوگی یہ یقین پنجابی دیتا ہے سر جو سنا ہے نا ہمارے ہر بندہ بہت زیادہ ہر بندے کا اپنے مائنڈ کا ایک لیول ہوتا ہے ایک بات میں سنتا ہوں میں اسے ہنڈر پرسنٹ سچ مان لیتا ہوں کچھ بات دے ہوتے ہیں وہ بات سن کے کہتے ہیں نہیں یار میں پہلے اس کو دیکھوں گا کچھ ویسے نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ بندہ ایسا ہوئی نہیں سکتا میں نہیں مانتا یہ تین جار پانچ کیٹہ غریز ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بچی نے جو بات کی میں انہیں اس پر اوپر کوئی ملاغ نہیں زہر کرتا بلکل بلکل سر اب ان کا مسئلہ حل کر دیا آپ نے اس کا حل کر دیا ایک منٹ جلد بات ہی کیونکہ تو تمہارا نکاح نہیں ہو رہا سنو اب میری بات سنو تمہارا مسئلہ نا اب بیکار ہے کیونکہ انہوں نے ایک ڈیڈ لائن تمہیں دے دی ہے اب تم بات کرو گے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اب تم صرف زندگی کے دن جو تمہارے بچین ہے خوشحالی والے وہ گزار لو ٹھیک ہے آپ کا رہ گیا شگردی والا یا جو بھی آپ نے کرنا ہے سر تسی میں نے اپنا شگرد کرنا میں نہیں کرنا اپنا نہ رکھو میں نے ایک دے دو تے نسکی جیدے میں باکس کر دیا کہنا موسا ہونا چل کرنا پھر میں بھی تھوڑا وائرل ہو جہاں میرے بچے میرا آپ ویٹس اپ کا نمبر لے لو ہاں جی نی 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 وٹس اپ دی سیمتے آؤ انشاءاللہ رابتا رہے گا سیمتے آؤ اس سے بھائی بھائی آج کل نائنٹی پرسنٹ ووٹس اپ پہ کام ہوتی ہے ووٹس اپ بھی چلتا ہے ووٹس اپ ہی زندگی ہے ملکہ صبح ساکرا خیار کا بہت آئیت ہے میں بھی طاق essay گا انجی تو ہیئے اوٹس اپ جانے پتن آنے لے میں نے یہ آئے جانے git بھائی س لنہ قدار میں سے چھل کریں آپ جانے گätze انجھ صبح کو جاؤے آپ سو بھائی تاؤں رسول کو جاتایا کچے انجی تمام انجشا ہیے چا وہyے سا بھی کیا تو جانے اب غنا موسیق سوبر اوٹس اپ دہ ن Management یہراہ جارات Liebe یہ جاتاختcoins قوم نو اکتا ہے بڑی پرابلمہ کہ ایدی شورت بھی کھولو ایدی شورت بھی کھولو ایدی شورت بھی کھولو اے منوں میں نہیں ہونا عزت شورت رزق بہت سر یہ چیزیں جنیاں رب نے صرف اپنے اچ رکھیا لے ورنہ کائنات ہوں تک ختم ہو چکی اندھی اور سر اینا کوئی کھونی نہیں دیکھتا کارجا جا دینڈا ہے جا کوئی اگلا سوال جی آوڈینز میں سے سر اچھی بولیئے گا پلیز السلام علیکم جی میرا نام فاہد ہے مفتی صاحب میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا آپ نے کہا کہ میرے جو ہیں وہ چار درجن نکاح ہیں کتنے چار درجن لیکن آپ نے بی وی اے کی رکھی ہوئی ہے آپ نے جو ہے وہ آپ بیسے بڑے مجھے سمجھدار لگتے ہیں آپ نے جو ہے وہ ٹینشن اے کی رکھی ہوئی ہے دوسری ٹینشن نہیں رکھی آپ نے جو ہے وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے والی دوسری ٹینشن کیوں نہیں رکھی آپ نے اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے میرے بچے پاکستان کے قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان ہو یا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے قید بھی ہے آپ پوچھ لیں وہ کلاسی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتے آپ کھر لیں پھر پولیس آگے چوک کے لے جائے گی پھر لوگ پوچھنے کہ جی وہ پروگرام نظر نہیں آ رہے پتہ چلے گا کہ جناب حضرت حوالات پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی شخص دوسری شادی نہیں کر سکتا پہلی شرط بی بی سے اجازل لو دوسری شرط اپنی یونین کونسلے جا کے مسالاتی کونسل تو اجازل لو تیسے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ جب شادی کرو اس وقت اگر پولیس آ جائے تو آپ کو دکھانا پڑے گا کہ پہلی بی بی صاحبہ نے آپ کو قانون کے مطابق اجازت دی ہے اور اگر اجازت آپ نہیں دکھا سکو گے تو اگلے اٹھا کے لے جائیں گے جبکہ قرآن کہتا ہے فن کے ہو ماتاب لکم من النساء مفتی عبدالقوی جو ہے وہ شریعت کو بھی دیکھتا ہے پاکستان کے قانون کو بھی دیکھتا ہے پاکستان کے قانون کو مطابق الحمدللہ میری پہلی بیوی جو ہے وہ میری شادی والی بیوی ہے اسی سے اللہ نے مجھے بچے دی ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے عزت دی ہے وہی میری گھر کی ملکہ ہے وہی میرے بچوں کی ماں ہے اور باقی جو ہے باقیوں کے ساتھ باقی نکاح ہوا ہے دیں سنیں ایک ہے غیر اخلاقی زندگی گزارنا میں نے تو اس کا راستہ بند کی ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر اخلاقی راستہ بند کیا جائے میں اس لابس کو نہیں لیاتا بھاری بیٹے موجود ہیں ایسا کوئی عمل جو اللہ کے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُ آگے وہ بلا سنی پڑتا اس سے بچنے کے لیے آپ نکاح کو آسان کر دو جب نکاح کو آسان کر دو گے پاکستان کے قانون سے بھی محفوظ رہو گے اللہ کے قرآن پر عمل بھی ہو جائے گا ہاں جی بھائی جن یہی سوال تھا آپ کا ہاں یہی تھا اور سوالی پر لگیا میں میں کیڑا کیتا ہوں مفتی صاحب آپ نے کہا کہ مفتی کو جو ہے نا وہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے یہ کہاں پر لکھا ہوئے نہیں مفتی کو نہیں انہوں نے کہا کسی کو بھی پاکستان میں میرے بچے اگر آپ کی پہلی شادی ہو چکی ہے ٹینشن بھی ہے آپ اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کسی اچھے وقین سے مشواہ کر لینا کہ میں نے پہلی شادی کی ہے اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے وہ کہے گا اتنے سال قید با مشکت بھی ہے اتنے ہزار اوپے جرمانہ بھی ہے اور اس کے بعد اگر چھاپا پڑ گیا تو آپ کو بما اس محترمہ کے اٹھا کے لے جائیں گے جس خوشنصیب کے ساتھ بدنصیب میں نہیں کہتا جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں تیار جی تو چھاپا ہی پوالا تھا تو بغیر بیاد ہو اپوالا اسی بغیر نکاح کے چھاپنے سے چھاپ سے بچنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نکاح کر لو شادی کی طرف نہ جاؤ نہ رہے تجھے دوسری شادی وقت سے وکیل کرنا انہوں نے کی پتا انہوں نے اپنی اکیمی شادی کی مسئلہ ہو رہا اچھا انہوں نے ایک چیز میں غور کی تھی کہ انہوں نے لگ دا اپنی بیوی تو بہت تنگ نے انہوں نے پہلے بھی اپنی بیوی نے ٹینشن دانا دیتا کہ یعنی ٹینشن آپ کی یہ کی ہے دوبارہ بھی انہوں نے کہیں دی کوشش کی تھی سر انجھے توا ڈیلی ٹینشن آتے سارے ہاں دیتا یہ ٹینشن آنے یہ گئی ہیں سر او نا دا تے اینا دا دوکھی کوئی ہے میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بیوی دیں جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن نہ ملے سر اگر آپ کو دعا دے رہا ہوں سر او بیوی کوئی بیوی ان دیجی ٹینشن نہ دوے ہاں جی میں کہا سر جی بیوی ٹینشن نہ دوے تو مزا نہیں ہوتا زندگی چھے ہاں ہون دسو جی توسی ایمی کہا دے جی ٹینشن ہاں ہاں چوٹا کرتا لے کانو سی اور سر جی مظلوم ہے بچارہ سر جی جاتے ہو رہا دوکھی کوئی ہے وہ اپنی بوڑی تو تانگ رہے ہیں اے لوکالی تو تانگ رہے ہیں اے دو دو ہی تانگ رہے ہیں اگر تانگ ہوتی تو پھر مجھے پیغام ای نکاہ کیوں بھیجتی اللہ ہاں جی یہ سزادہ جو بیٹا ہے اس بیچارے جو کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال جری عید آئے گی سیویں والی انہیں بعد تیری گل اگے چلے گی ہاں وہ تنشن ہے نا سر میں نے کہا گال دا سو ساریاں پاگام ای نکاہ پیجھنیاں کہے رہے ہیں انہیں ایٹ پیک بنے ہیں انہیں دسو سارا کہے رہے ہیں جاؤن و براہمنا نینکش ملنے ہیں سارے جو کمیں گے نیازی ینگ ساراں یوتھ چاہوں ڈائیں ہاں وہ تنشن ہے کہ تیاریاں کرو لوکن تبلیخہ کرو وہ تیریاں بولی نہیں سہی تینوں ایک انہیں پیجھنا تینوں سر طریقہ دا گال کرتا ہاں ان کا اندازہ بیان ہے ان کے چیرے پر ایک سمائل ہے ایک ٹریکٹ کرتی ہے تیرے موہ تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ تینوں کو نکاہ دا پہ کہاں پیجھے جن نے پہلے پیجھے تیر کو دو جان چھڑھونا چاہ رہی ہیں مفتی فادووں کا پہلے والی نہیں جان چھڑھائیں گے مفتی نے پڑھے لکھے رہے ہیں میں مفتخہ کا ٹکرے ہاں ایک ہو سا ہی تو مفتہ ماں یڑا ہرد کانتے لاؤنا تو آپ ماشاءاللہ سمارٹ بھی ہو جوانی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن دیندے باوجود ہو کوئی پیغامیں نہیں کہا نہ دے وے تب میں پھر اندر تک ہی نہیں نہیں مفتی صاحب اے 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 کوئی قسمت ان دیا ایک پرچم تلے صرف اور تک کٹھیاں کرنا چاہتے ہیں برد پتہ نہیں کتے پارک ہو گئے ایک پرچم تلے ہم ساری ایک ہیں ہم ساری ایک ہیں اچھا جی اگلا اور آخری سوال بھائی جان میرا نام احمد ہے اور میرا بھی تقریبا نباس بھائی کہ جیسا ملتا جلتا مسئلہ ہے مفتی صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ ان کو تو آپ نے ڈیڑ لائن دے دی ہے میرے لئے کیا حکم ہے میرا بچے آپ کی والدہ ماجدہ زندہ ہیں اگر والدہ ماجدہ زندہ ہے تو پھر اپنے شادی کے بارے میں فکر مند نہ ہو انہیں بہو پہلے چاہیے تم بعد میں چاہیے ہو وہ ساری سراکری دندر آجان ہوں نے نو گھر دمو جب اللہ تعالیٰ تجھے اہلیہ دیں گے پھر اپنی والدہ سے پوچھنا کہ تمہیں زیادہ پیار اپنی بہو سے ہے یا مجھ سے ہے انشاءاللہ آپ کے دس نمبر ہوں گے اس کے نوے نمبر ہوں گے تو رشتہ آیا کہ دیکھیا کسے نے کوئی نہیں وہ پہلے کہیں دے نا پہلے بڑے پر آدھا ہوئے گا پھر تیری والی آنے ہوں تو تو بڑے رہا ہو لیاں دے تو پہلے ہی مائیک چوکے دا پھر میرا نہیں ہو لیا بڑے کہ دا میں آلے دا سال ہوں نہیں کرانا تو میں ان کی کرانا نالے سوڑے پھر یہی مسئلہ ہے آج یہ آپ جملہ کہہ کے میرا دل خوش کر رہے ہو معنی یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنی برادری خاندان محلہ علاقے میں سے خواتین آپ کی جانے متوجہ ہو آپ کو پیغام نکاح بھیجے ہمیشہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ نے حضور کے بارے میں پیغام نکاح بھیجا جو محترمہ کہیں پیغام نکاح بھیجے میں اس کی تعیید اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سنت ہے سیدہ ختیجہ تلکبرہ کی اس کو غلط انداز میں نہ لیا جائے یہ محترمہ کا حق ہے اب یہ بیچارہ نوجوان جو رو رہا ہے کہ ابھی دس سال والا بیٹھا ہے اس بیچارے کے مقدر میں کب آئے گا یہ ہم نے خود ہی بنایا ہو آپ پر ایک جیانے وڈے دو ویوں نہ لینے تیرے دن کر رہے تو کرالا وڈے آپ بھی باچ کرالنے گے شریعت کا حکم ہے کہ جس کے لیے مناسب رشتہ آجائے فرق دو اچھے کہنے یار علی میری یہ چار پینا ہوئے ہو نہیں ہے اس تو باہ میری واری ہو نہیں نہیں یار غلط گالا اچھا فیسے تانو جو تانو ہوندہ ہے نکاہ دا پیغام آیا ہو کہ یہاں لو انہوں نے جس نمبر تو ہوندہ نا سال جیو سیمہ ایک کرو وہ اپنے پاؤں سر جنہیں انہوں پیغام ہوندے رہنے اٹھ پندے رکھے اس نے پیغام پڑھنا لے اگر میں کو اپنس انت ہے تو نا تو جب یہ کہیں گے نا ایلو وہ کہیں گے مفتی عبدالقوی صاحب بور رہے ہو یا کچھ جن بور رہے ہو اکیل بور رہے ہو یہ تو میرا روٹ ہی خراب کر دے گا اے تو تو انہوں نے روٹ ہی خراب کر دے گا بھی میں روٹ ہی خراب کر دے گا میں آگیاں کھڑوں کے اینجے کر دے گا نہیں نہیں تو روٹ نہ نہیں نہیں تو روٹ سر ہوں تسی میں انہوں شکریت کرنا کے نہیں بے الکل شکریت کرنا ہے آپ کے اندر انشاءاللہ خداداد صلاحیتیں ہیں صرف ان کو اوپر تک لے کے آنا ہے لیکن جو بات حضرت نے فرما دی ہے وہ بڑی قیمتی ہے کیڑی کی کہ جیلی بھون بھون کر ہو گئے تو کی تو پہ گاہ بھی نکا آئے گا ییس خاندانی علی گالے بھی کہہ دے گا خاندانی علی گالے بھی کہہ دے گا خاندانی علی گالے کہہ لے نیا تو دس کہ جدہ تیری لتری چال دی ہے نا تینوں استاد دیکھ گئے تو بنا ہے جو بیندہ استاد دا پانچ سال بعد دل کرے دس سال بعد دل کرے کوئی چیز دے نو نہیں تو چپ تو تے ایک انٹیج ہونا نا دماغ کھایا نا اوہ سر اوستاد ادھوالے ہور نے میوزک آلے ہو گئے سنگنگ آلے ہو گئے اچھا اچھا تُو یار کی ارکر ہے یا کی کی ارکر ہے یا بھائی یا بتا بھائی یا ٹھہر جا بات یہ ہے کہ تم نے وائرل ہونا بھائی جی کوئی ان کو طریقہ بتا دے گی یہ خود ہی کر بہتنے بھائی انچانا اس کو پانچ دن میں وائرل کر دیں گے سر جی ٹیم تھوڑا زیادہ لے لو لیکن تاڑی میرے بھائی وائرل کر دیں گے پھر میں نے دبائی چلا جانا ہے پھر تُو کہا مفتی صاحب نے مہینہ لازتا تو پانچ دن اچھ وائرل ہو جائے پانچ دن بعد مفتی صاحب نے چل جانا تھا بھائی پانچ دن آجنا تو اوکھا سکھا آکے وائرل ہو لہا لیکن شکل بنانی پہ گی وہ فرما رہے ہیں تُوزی وائرل آلائے دے دام کرو شکل ہی دی باندی رہے گی اپی اچھا چلو 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 شکل جوویئب دے سکا آمین 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 تو لوکھا نو دسنا کہتاو بھی میں وائرل ہو نالا گونھ کے تھоля پہ براہلالال millise جہی ویڈیو پر نہیں ہے نہیں تُو دسنا ہی نہیں کدھی کو راز بھی داسنا پڑے چھوپ چپ ہی تھی دن سانگا چھو jsem vairl نہیں کرنا تو میں کہا تو vairl سادہ قالہ بھی کردے کہ چھوڑی مکدر دی گائے کھلو قالی ہے کہ پیارا لے جی اور زندہ دیل آدمی نے ٹھیک ہے نا سر میں آتا انداز رہے نا کہ مرتے اٹیک ہو ایسی پیچھے بیبیاں دا تے میں بڑی ٹینشن لیکن میں ہمارے کے انہوں نے حوصلہ مل گیا ہے کہ پائی جی ٹینشن نہیں لگی تاڑے اپنے جی ویل پاور ہونے چاہیے دیکھنے انجان جنہوں نے تینوری کیتا اور منہوں وہ حوصلہ ملیا ہے اور چوتھیوری پلا کیوں نہیں کیتا نیل پہ گیا تو خود تک دیر یزدہ کیوں نہیں ہے تین دفعہ کر دا چوتھی دفعہ ایسی نہیں کیتا اسے نیل پہ گیا ہونے ہوتے سونا پھولا جا بڑ گیا ہے دیکھنے نہیں ماشاءاللہ مزا ہے جی ماشاءاللہ بڑی اچھی سکتی ہے سر جی آپ کا بہت شکریہ سر جی میں آخر میں یہ دعا کر لے کہ جتنے یہاں بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں اللہ تبارک مطالعہ ان کے نکاح کے معاملات آسانی پیدا فرمائے آمین 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 اچھا سر جی گالے ہیں کہ میرا پروگرم پنجابی چندہ ہے مطلب ہے پروگرم جس طرح دل نہ کر دا تو اسے دل لیا ساڑا سارے ہدا اور انہا مزا آیا سانو زرہ نہیں لگا کہ تسی ماشاءاللہ ڈی وڈی انسانو اور ساڑے پریشر تسی اپنا ہونے نہیں دیتا اللہ 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 تسی اپنا ہونے دے پریشر ہونے دے پریشر ہونے دے تسی اپنا ہونے ہی ساڑا پریشر ساڑے دے آیا ہے تاڑی مسکراہت جڑی انہیں سانو غورو حسلا دیتا تاڑی نال چھیڑھا نہیں کرندا کوئی گلتا انہوں بری لگی ہوئے ساڑے سارے اللہ سار اسی مادرے چونے ہیں اور تسی اپنا بہت خیار رکھو اللہ بھاکتا انہوں سے تندرستی دے آمین 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 اور انشاءاللہ زندگی رہی تاڑا پھر ملاقات ہوئے گی ضرور ٹھیک ہے سر ٹھینکیو سار اپنا بہت خیار رکھو جی لیو خدا حافظ جی ٹھیک ہے سار اپنا بہت خیار رکھو جی